السلام علیکم پیارے پیارے ویورز کیا حالیں آپ سب کے ٹھیک ٹاکیں امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمب آمین آج جو میں لے کے آئی ہوں نہایہ شورٹ کٹ لے کے آئی ہوں کیونکہ کچھ کہتے ہیں کہ ہای یہ چیز ہمیں گھر میں کبھی نہیں ہوتی کبھی یہ نہیں ہوتا نوشن کچھ ایسا بتاؤ کہ جلدی سے ہم لوگ نہ کام کریں اور ہماری سکن کلنزنگ ہو جائے تو سکن پر ہمیں کچھ کرنا نہ پڑے تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے کھڑے کھڑے وہ کہتے ہیں کچن میں ہم کام کر لیں خیر ساری چیزیں کچن کی ہی ریلیٹڈ ہوتی ہیں مگر وہ کھڑے کھڑے میں یہ بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے کھڑے کھڑے کرنا ہے کام اور بہت ہی اچھا ہے جو میرے نیو دیکھنے والے ہیں جنہوں نے سبسکرائب میرے چینل کو نہیں کیا میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور بیل آئیکن کو پریس کیجئے گا تاکہ میری جو بھی نیو ویڈیو آئے وہ آپ تک پہنچ ہے اور لائک اور شیئر ضرور کیجئے گا ٹھیک ہے تو ہم شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے لینی ہے دہی جو کہ اسکن کو بہت اچھا گلو کرتا ہے وائٹننگ کرتا ہے اس میں ہم نے ایک کھانے کا چمچ ڈاگ لیا یہ ایک کھانے کا چمچ ہی ہے اس کو ہم سائٹ پہ کر دیتے ہیں اور اس میں ہم ہمارا چلا جائے گا جو ہے دودھ ٹھیک ہے دودھ ہمارا ایک چمچ ہی جائے گا یہ ہمارا دودھ چلا گیا یہ ہمارا کلنزر بن گیا بہت اچھا کیونکہ سکن جو ہوتی ہے وہ نہایت گلو کرتی ہے اور وہ ہی بات میں آپ سب کو بتاتی ہوں ایچنگ کرتا ہے اگر آپ کو ایچنگ نہیں کرتا تو آپ بے شک ایک پھر چونہ ہاف لیمن ڈال دیں اگر کرتا ہے تو نہ ڈالیں اگر آپ کو پس لیمن بھی نہیں ہے وہ کھڑے کھڑے آپ صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ آپ بولیں گے آپ بزار جائیں لیمن لینے چاہیں آپ دودھ اور بہی پکڑیں اور اپنا کام شروع کریں یہ ہمارا بن گیا زبردست قسم کا کلنزر میری بات سنیں اگر آپ کے پاس دہی بھی نہیں ہے تو چھوڑ دیں آپ دودھ پکڑیں اور دودھ سے اپنا کام کرنا شروع کر دیں اچھا اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے یہ پکڑا روئی اگر روئی بھی نہیں ہے ہم ہاتھ استعمال کر لیں گے آپ نے یہ روئی پکڑی اور اس کو اپنے چہرے پر ایسے لگا دیا تقریباً دس منٹ ٹھیک ہے پھر وہ ٹرائے ہوگا پھر دس منٹ تک پھر لگا دیا یہ تقریباً ٹوئنٹی فائف منٹ ہمیں اس کو چاہیئے پوسیجر کو یا ٹوئنٹی منٹ یا ٹوئنٹی فائف منٹ بس پھر آپ بھول جائیں یقین نہیں کریں گے آپ فیسٹ ہوئیں گی آپ مجھے دعاوں میں یاد کریں گی آپ بولیں گی کہ یہ سمپل سی چیز ہے مگر وہی کمال ہے اس کا کیا ریزرٹ ہے اس کا کیا شائنی ہے ایجنگ پروسیس کی جو سٹارڈ ہوتا ہے یا فریکلز بن رہے ہوتے ہیں دودھ ہی جو ہوتا ہے اس کے استعمال سے ہماری سکن پر وہ چیز ریموو ہونا شروع کر دیتی ہے آپ میری چیزوں کو ان باتوں کو فالو رکھئے گا یاد رکھئے گا کہ واقعی یہ چیزیں کمال کی ہیں یہی ہم ابھی اپنی سکن کا خیال نہیں کرتے ہیں ہماری سکن ڈیڈ ہو جاتی ہے ختم ہو جاتی ہے دعاوں میں ضرور یاد دکھئے گا اللہ حافظ